ہائے گائز اسلام علیکم this is me وقار احمد and you watching TW information تو گائز آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں ہر کیسے ہوں گے اور زندگی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے گائز آج 10 میں ہی ہے اور فرائیڈے والا دن ہے کام کا آغاز میں نے گھر دیا ہوا ہے ایک رائٹ کو بھی میں نے ڈراب کیا ہے اور اس کے بعد اب ہم نیکس رائٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کب اور کہاں سے ملتی ہے اللہ ہر کرے کہ انشاءاللہ سیالکڑ کا آج موسم بھی بہت ہی پیارا ہو رہا ہے میرا کام کا ایتنا موڑ نہیں تھا لیکن موسم پیارا دیکھ کے میں نے کہا چلو شکل ملے گا شکل ملا ہو جائے گا اور کام کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعلیم نیکس رائٹ کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں جدہ بھی بردہ مارے پاس فرس رائٹ آ چکے ہیں ٹائم میں سوہ تین بچ کے پچاس منٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم نے پیک کرنا ہے آدمالی نوڈ سے اور ان کو ٹراب کرنا ہے پٹکرائی تکا گازیپور روڈ پہ ان کا پھر بان سیونٹی ہے ان کی پیک اپ لوگیشن 2.6 کلومیٹر اور سکس منٹر سو لائٹ سکو فرنڈ جدہ بھی بردہ ہم پیک اپ لوگیشن پہ پہنچ چکے ہیں ٹائم میں اس وقت تین بچ کے پچپن منٹ ہو گئے ہیں ان کی پیک اپ لوگیشن 4.6 کلومیٹر اور سکس منٹر سو لائٹ سکو فرنڈ جیسے ہمیں کو نیکس رائٹ ملتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں موسیقی ہمارے پاس نیکٹ آڑا چکی ہے ٹائم اس وقت چار پچ کے چوتالیس منٹ ہو چکے ہیں ان کا گوریر ہے جو کہ ہم نے گوشالہ رور سے پک کرنا ہے اور سیال پورٹ کینٹ میں ڈراؤپ کرنا ہے یہ پک اپ لوکیشن 1.7 کلومیٹر ہے پہنچ چکے ہیں ٹائم اس وقت چار پچ کے چوتالیس منٹ ہو چکے ہیں ان کے ڈراؤپ آف لوکیشن 3.2 کلومیٹر ہے سولارس کو فرنس جی تو بھی بہت فوڈ ٹریور کرتی ہے ٹائم اس وقت پانچ پچ کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نیکس ریڈ کا بیٹ کر رہے ہیں جیسے ہمیں نیکس ریڈ ملتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں اس وقت ہم سیال کوٹ کینٹ میں موجود ہیں سامنے بلکل کلاکٹا ہوا رہا ہے چلتے ہیں آپ زون میں اور زون میں جا کر دیکھتے ہیں کہ نیکس ریڈ ہمیں کب اور کہاں سے ملتی ہے جی تو بھی بھرد ہمارے پاس نیکس ریڈ آ چکی ہے ٹائم اس وقت پانچ بچ کے چالیس منٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم نے ریلوے سٹیشن سے پک کرنا ہے اور دین پورا میں ڈراؤپ کرنا ہے ان کی بک اپ لوگیشن 500 ویپی میٹر ملتی ہے جی تو بھرد ہمیں اس وقت 6 بج کے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نیکس رائد کا ویٹ کرتے ہیں جیسے ہمیں نیکس رائد مل دیا تو آپ کو گھتاتے ہیں یہ تو بھی برس ہمارے پاس نیکس رائد آ چکے ہیں اس وقت 6 بج کے 50 منٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم نے فوڈاو سے پک کرنا ہے اور مجادرور پر دراب کرنا ہے ان کی پک اپ لوکیشن 650 میٹر اور 3 منٹ سولر سکو فرنڈ یہ تو بھی برس ہم پک اپ لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں اس وقت 6 بج کے 55 منٹ ہو گئے ہیں ان کی دراب اپ لوکیشن 600 میٹر اور 2 منٹ ان کا پارسل ہے یہ پکیا ہے اور ان کو دراب کرنے جا رہے ہیں یہ تو بھی برس ہمارے پر دیلیور کر دیا ہے اس وقت 7 بج چکے ہیں کمپلیٹ دارائیڈ اور اب ہم نیکس رائیڈ کا ویٹ کرتے ہیں جیسے ہمیں نیکس رائیڈ ملتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں جیسے ہمارے پاس نیکس رائیڈ آ چکی ہے ٹائم اس وقت 7 بج کے 23 منٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم نے چیریف نیچر پیرا روز سے پک کرنا ہے اور کلاک ٹاور میں دراب کرنا ہے ان کی پک اپ لوکیشن 1.6 کلومیٹر اور 5 منٹ سولر سکو فرنڈ جیسے ہم پک اپ لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں ٹائم اس وقت 7 بج کے 27 منٹ ہو چکے ہیں اس وقت ہم پیرا سروڈ پہ مجھوڈ ہیں جی پیو کے بالکل سامنے یہ ان کی پک اپ لوکیشن ہے چیریف نیچر اور ان کی دراب آپ لوکیشن 3.9 کلومیٹر اور 11 منٹ سولر سکو فرنڈ یہ تو بیور دار کو کر دیا ڈراب ٹائم اس وقت 7 بج کے 49 منٹ ہو چکے ہیں کم لیڈ تا رائیڈ ڈراب ٹائم آج کیسے جی پیور دار کو کھڑ دیا جی پیور دار کو دیا گرمیٹ راب انہوں نے مجھے 500 در تے کیا ہے اور ہم اپنے نیکس رائیڈ کا بیڈ کر رہے ہیں اس وقت 8 بج کے 17 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نیکس رائیڈ کا بیڈ کرتے ہیں جیسے ہمیں نیکس رائیڈ ملتے ہیں تو آپ کو چاہتے ہیں ہم گھر چلتے ہیں اور گھر جا کر دیکھتا ہے کہ ہم نے کیا گھویا کیا پایا جیسے بھی برس گھر آ چکا ہوم ٹائم اس وقت نو بج کے تیرہ منٹ ہو چکے ہیں آج کی ہماری ٹوٹل کتنی اینگ ہوئی ہے یہ جاننے کے لیے ہم موگ کرتے ہیں اپنے موبائل فون کے سکرنیم پر انڈراف کو کل لیا ہے انڈراف کے ہماری ٹوٹل اینگ ہوئی ہے 627 روپیز کی لیکن مجھے کچھ ایکسرا بھی پی کیا گیا جاننے کے لیے ہم اپنے ہس وقت کرتے ہیں مجھے ساکیت لاسٹ رائیڈ نے 14 روپیز ایکسرا بھی کیا ہے اس کے علاوہ مجھے اٹھال رائیڈ نے 68 روپیز ایکسرا بھی کیا ہے اور میری لسٹ جو رائیڈ ہوئی ہے انہوں نے مجھے 500 روپیز کیا تھا جبکہ ان کا فیر 183 تھا 183 کیوں کہ ہماری انڈراف کی total income میں شامل ہو چکے ہیں اس لیے ہم اپنے calculator میں 367 روپیز ایک سا ایڈ کریں گے calculator کو کل لیتے ہیں earn 627 روپیز plus 367 روپیز plus 41 رائٹ کے plus 61 رائٹ کی so guys الحمدللہ آج آپ نے 1094 روپیز earn گئے ہیں اس میں سے منس کرتے ہیں پٹرول پٹرول ہو گئے 260 کا so guys آج کے ماری total income 834 روپیز ہے انٹراب کے حالات ہر آپ انہیں کے باپ جو اگر آپ 834 روپیز earn کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے جو حالات چل رہے ہیں اس حالات میں جو کچھ بھی مل جائے وہ بہتر ہے TW information کیا آج کے یہ بلاؤگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں نئے آنے والے تمام دوستوں ذکرول دارے شاہ کے وہ ہمارے اس تینلیو کو سبسکرائب کرنے تاکہ فیوٹر میں آنے والے تمام ویڈیوز ان کو بروقت محصول ہوتے رہے ملتے ہیں نیکس بلاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ